اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ میں مزاق کر رہا ہوں اللہ تعالی حفاظت کرتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے وہ آپ نے آڈیو سنی ہے وہ آڈیو سنی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ میری بیوی میں سنت زندہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی جو ہے وہ فیر فور بیمار لے پہ تو شہید ہوں گا کہ نہیں ہاں ایسے وہ شہید ہوگا لیکن جان بجانا بھی تو فرض ہے جہاد کرنا بھی تو فرض ہے جہاد بجانا کیسے فرض ہے جہاد کہلے ہیں سنت زندہ کرتے ہوئے آپ کی جان چلی جائے تو لیکن یہ ویسے مزاق ہے وہ فیزکس کے پروفیسر کی میں ویڈیو دکھاتا ہوتا ہوں تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر کلاس کو سکھا رہا ہے کہ وہ فیزکس کے رول سکھا رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اگر اس وہ لوئے کی بال ہے کافی کیجیز کی تو اس کو یوں لٹکی ہوئی ہے چھت سے نا پندولم بنا ہوئے تو اس کو وہ ایک ہائٹ سے چھوڑتا ہے وہ کہتا ہے میں نے جس ہائٹ سے اس کو چھوڑا ہے نا یہ اگر بالکل zero gravity اور یہ ساری چیزوں تو یہ maximum اسی ہائٹ پہ آ سکتی ہے اس سے اوپر نہیں جا سکتی انکریز نہیں ہو سکتی اس کی انرجی جو اس طرح کا وہ فیزکس کا رول سمجھا رہا ہے تو کہتا ہے کہ اس قدر وہ فیزکس کے رول پہ بلیف کرتا ہے فائنلی وہ پھر ڈیمو دیتا ہے اپنی کلاس کو کہ یہاں پہ وہ ٹھوڑی پہ بلکل رکھ کے نا بال کو پرنولم کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ پوری بال واپس آتی ہے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے وہ اتنی بڑی بال لوہے کی اس کی ٹھوڑی تک آتی ہے اور بلکل اس کی چن کو ٹچ کر کے واپس چلے جاتی ہے اسے سمیش نہیں کرتی ہے یعنی یہ اللہ کی بنائی ہوئے فیزکس پہ اس کو اتنا یقین ہے تو ہمیں اللہ پہ ہمارا توقع جو ہوتا ہے وہ بڑا کمزور ہے تو اللہ جو ہے نا بندے کو جب اللہ نے کہا دیا کہ اللہ کسی جان پر اس سے زیادہ اس کی استطاع سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اور پھر اللہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ بال آ رہی ہے ہمیں سمیش کر دے گی سمیش کر دے گی امیجن کریں آپ کر سکتے ہیں دس بیس کیجی کی بال اور لوہے کی اور وہ آپ کی طرف سپیڈ سے آ رہی ہو تو آپ کتنا کنفرم ہوں گے کہ یہ یہیں پہ آ کے رکنی ہے یا تو تب ہی ہے کہ آپ فیزکس کے پروفیسر ہوں اور فیزکس کو اس قدر سٹیڈی کیا ہو کہ آپ کو بلیف ہو جائے یا پھر ہے کہ آپ کا ایمان اوصل تو ایمان غیب پہ ہوتا ہے نا اللہ نے جب کہا کہ بوجھ نہیں ڈالے گا تو وہ آپ کی چند تک آئے گی اسی آپ کو لگے گا بس میں سمیش ہو گیا انہوں ہوں گے نہیں یہاں سے واپس لگے گی نہیں تو یہی معاملہ ہے دوسری شادی کا بھی وہ بندے کو لگتا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلاں ہے بی بی بچے چھوڑ جائیں گے یہ وہ نہیں لگتی نہیں ہے اس موقع پہ اللہ پھر اپنا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جس نے مجھ پہ بھروسہ کر لیا فہو حسب اللہ کہتا ہے میں پھر پورا کر کے دکھاؤں گا پورا ہو کے دکھاؤں گا پھر اس موقع پہ اگر آپ کی نیت خالص ہے آپ ایمان بچانا چاہتے ہیں اور آپ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ آپ پہلی بی بی کے ساتھ زیادتی کریں اسے چھوڑ دیں اس کا حق ماریں اگر یہ ارادہ نہیں ہے تو ایمان دیکھیں صرف خوش نفس پورا کرنے کے لیے بھی شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ایمان ہے نا آپ نے نفض باللہ کو حرام طریقے سے تو نہیں کر رہے آپ نے اپنی خوش کو وہ پورا کرنے کے لیے حلال طریقہ اپنا ہے تو یہ بھی خیر ہے آل دو ہونا یہی چاہیے کہ آپ سالے اولاد کی نیت رکھیں اور معاشرے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑھانے کی نیت رکھیں لیکن اگر کوئی اس نیت سے بھی کرتا ہے تو وہ بھی خیر کی نیت ہے اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے تو اگر یہ نیت آپ کی نہیں ہے کوئی غلط نیت نہیں ہے کہ پہلے کے ساتھ جاتی ہو جائے یا کچھ ہو جائے دوسری کو اچھی بہور پر ہی مل جائے کوئی مال ہو اس کے پاس میں اسی کا ہو جاؤں پہلے بیوی بچوں سے نظر چڑھا لوں یا کچھ اس طرح کی غلط انٹینشن آپ کی نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر اللہ آپ کی فازت کرے گا مسئبت ضرور آئے گی مشکل ضرور عزماتہ ضرور ہے اللہ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا احاسب الناسان یترکو یا قولو آمننا وہم لا یفتنون لوگوں نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ عزمائی نہیں جائیں گے نہیں عزمائی ضرور جائیں گے لیکن ساتھ میں اللہ یکلیف اللہ نفسان اللہ وسا عزمائی ضرور آئے گی یہ گے یہ گے یہ گے یہ گے یہ گے لگے گی نہیں یہاں سے واپس ہے وہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ یار یہ مزہ نہیں ہے یہ جو میں باتیں بتاتا ہوں نا مزہ نہیں ہے اب اس سینس میں مزہ نہیں ہے کہ میں تو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں فرسٹ اینڈ ایکسپیرینس بتا رہا ہوں ایمان تو غیب پہ ہوتا ہے مزہ تو تب میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ایسے ٹرسٹ کر لیں حق پہ اللہ کی جو آیات ہیں قرآن کی حوالے سے بتا رہا ہوں میں تو ایکسپیرینس کی بیس پہ میرا بلیف بنا ہے لیکن مزہ تو یہ ہے کہ ان قرآن کی آیتوں کو صرف ان کے ان الفاظ کی وجہ سے اللہ کے وعدے کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعوت ہے اس کی وجہ سے بندہ اس پہ بلیف کرے پھر مزہ ہے میرے ایمان کا تو جیسے میں یہ سب کو بتاتا ہوں یہ جیسے اب ابھی یہ جب آپ کو سوٹ پور ایکسپیرینس بتایا یہ ایکسپیرینس ہے بعد میں مجھے یاد ملی لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بندے پہ بوجھ نہیں ڈالتا اس کے اس سے تو اگر کوئی بندہ دوسری تیسری چوتھی شادی کرتا ہے اللہ انشاءاللہ اس وجہ سے کبھی اس کے بچوں کو اگر اس کے بچوں کو مسئلہ بھی تھا نا تو بھی اللہ اس کو سالف کرے گا کیونکہ اب اللہ پہ ہو گیا آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا خود کو اب اللہ ضرور پورا کرے گا اگر کوئی بھی پریشان کرتی تھی یا وہ بیسے چھوڑنے کے چکروں میں تھی یا کوئی اور بی بی بچے لے کر جانا چاہتی تھی اللہ نہ کرے یا کوئی بھی مسائل تھے تو اب اللہ اس کو سنبھال لے گا انشاءاللہ اللہ پہ چھوڑیں سہی لیکن یہ اللہ پہ ایمان کچھا نہیں ہونا چاہی وہ لطیفہ بڑا عجیب سا ہے وہ سنانا پتہ نہیں کئی شرک کے زمرے میں آجا لیکن سمجھانے کے لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے لیکن سمجھانے کے لئے میں کہتا ہوں کہ وہ دو بندے تھے ان کے درمیان ایک ہندو تھا ایک مسلمان ان کے درمیان شرط لگ گئی کہ کس کا جو دھرہم ہے سچا ہے جس کا دین سچا ہے تو ہندو اور مسلمان نے کہا کہ اگر ہمارا دین سچا ہے تو ہمارا جو پروردگار ہے وہ ہمیں بچائے گا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کلیف سے چھلانگ لگاتے ہیں پہاڑی سے تو جو بچ گیا اس کا دین سچا ہے درم سچا ہے تو وہ اب مسلمان کا ایمان کمزور تھا ہندو تھا لیکن اپنے دھرم کو اس نے صحیح سمجھا ہوا تھا تو ہندو نے بولا کہ دونوں نے آپس میں شرط لگائی کہتا ہے پہلے تم چھلانگا آخر میں مسلمان نے کہا نہیں ہندو پہلے تم چھلانگا اب مسلمان کو بھی یقین تھا انہیں کہا یہ تو مر جائے گا نیجے جا کے تم پجھے چھلانگ لگانی نہیں پڑے گی تو آخر اس نے کنونس کر لیا ہندو کو ایک چھلانگ لگا لیکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اس طرح ہوتا بھی ہے کہ اللہ سے جیسا گمان کرو وہ ویسے ہی ہو کہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کمین بیشی معا فرمائے اس کے ذریعے سے لعوذ باللہ ہمیں دے دے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو ازمائش میں ڈالنے کے لئے ان کے گمان کے مطابق ان کو دے دیتا ہے اور وہ اسی لئے تو پھر کفر اور شرک میں پڑے رہتے ہیں یعنی وہ وحی کا علم اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آتا ہے نبیوں کی صورت میں اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صورت میں اس کو چھوڑ کے اپنی عقل کے گوڑے دڑھا رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ اسی میں ڈھیل دیتا ہے تو پھر اسی کے ذریعے سے یعنی ان کو لگتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انہیں مل رہے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہیں ہمیں اس طرح کے شر سے تو وہ جب اپنے بھگوان کا نام لے کے چھلانگ مارتے ہیں تو وہ یہ ازمائش ہے وہ سنان کے لئے بھی ازمائش ہے اس کے لئے بھی ازمائش ہے اس طرح تھوڑی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پابند ہونی ہے کہ کوئی بھی بندہ کہہ دے کہ میں تجھے گولی ماروں گا اگر اللہ سچا ہوا تو بچ جاؤں گا یہ تو غلط بات ہے اس طرح کی شرط لگانی بھی نہیں چاہیے تو وہ بچ گیا ان دنے چھلانگ لگائی وہ بچ گیا تو اب جو مسلمان ہے ہونا اس کا ایمان پکا ہونا چاہیے تھا کہ وہ چھلانگ مارنے امنا مارنے سے نہیں کوئی ثابت ہو جاتا کہ مسلمان ہے یا کافر ہے ایک دین سچا ہے وہ دین سچا ہے وہ دل کا رشتہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ دل کی آنکھوں سے بندہ لیا کوئی پہنچانتا ہے اس طرح ظاہری چیزوں سے نہیں ظاہری چیزوں سے پہچاننا ہو تو وہ تو پھر اللہ معاف کرے وہ تو دجال بھی مردہ کو ایکچل میں زندہ کر دے گا حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک بندے کو بلوائے گا اس کو زبا کر دے گا دو ٹکڑے کر دے گا اوپر سے نیچے تک اور پھر ان کو اس کو کہے گا زندہ ہو جائے تو وہ زندہ ہو جائے گا تو دجال کے پاس شعب دے ہوں گے پھر تو اگر شعب انہی سے چیزوں سے ماننا ہے پروف سے تو پھر تو اللہ معاف کرے اسی لئے تو لوگ دجال کو مان لیں گے تو خیر انیویز وہ بچت ہے تو اب مسلمان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور بھی زیادہ تو اب وہ مسلمان کو شک ہو جاتا ہے تو وہ اب چھلانگ مارتا ہے کہتا ہے یا اللہ مدد تو سرہ اللہ معاف کرے یعنی وہ اب شرک کر دیا نا اس نے تو وہ نیچے گرتا ہے مر جاتا ہے تو یہی کیفیت ہماری بھی ہے اب ہمیں تکلیف پریشانی اس لئے پہنچتی ایمان کمزور ہوتا ہے ومئی اتوکل اللہ ہم نے کیا ہی نہیں ہوتا اگر ہم اللہ کے اوپر چھوڑ دیں ہینڈز اپ کر دیں اللہ کے حوالے کر دیں فاہوہ حسب ہو اللہ کا وعدہ بڑا پکا ہے وہ ضرور پورا ہو جاتا ہے تو درنے کی کوئی بات نہیں ہے بات لپی ہو گئی ہے ہم نے اپنا جو کہتے ہیں نا کہ کوٹا پورا کر لے کوٹا پورا تو نہیں ہے لیکن بہرحل یہ ہے کہ اپنے تہیں جو ضرورت ہے اور جو ایک جو ہم پریچ کرتے ہیں دوسروں کو کہتے ہیں مجھے بتا ہے آپ کیوں پوزٹیو کومنٹ دے رہے ہیں کیوں مجھے بتا ہے کیوں ریکارڈنگ تھوڑی ہو رہی ہے نہیں آپ کو کچھ خطرہ ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے نہیں نہیں ہو رہی تو پھر میں نے تو دل کی بات کر رہی نہیں آپ کو کوئی خطرہ ہے مجھے لگتا ہے کوئی خطرہ تو نہیں ہے کس سے خطرہ کوئی کسی اوکھلی میں سر دیا تو دھمکوں سے کیا درنا ہے خطرہ ہوتا ہوتا ہے جب بندہ دوسری کرتا ہے ایک دفعہ جھاکا لیا جاتا ہے پھر جتنی مرضی کرے انشاءاللہ ایچھا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے لگتا ہے جب بندہ ہیں الزوس مجھے لگتا ہے موسیقی